پاکستان میں اب موجودہ ہائیبرڈ نظام ہی چلتا رہے گا اور کیا یہی پاکستان کی ترقی کا زامن ہوگا کیونکہ موجودہ وزیراعظم جن کی مدت تو یوں لگ بگ ایک ہفتہ دس دن رہ گی ہے انہوں نے واضح کر دیا کہ ہائیبرڈ نظام پاکستان کی ترقی کی زمانت ہو سکتا ہے کیسے اب یہ سوال ہے پہلے یہ جان لیجئے کہ شباز شریف نے اس حوالے سے کیا کہا ہے موجودہ وزیراعظم شباز شریف نے ایک انٹریویو کو دوران کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مردم شماری ہوئی تو پھر اس کے مطابق انتخابات کا انعقاد کروایا جائے وزیراعظم شباز شریف نے انٹریویو کو دوران کہا کہ موجودہ حکومت کی مدت بارہ اگست کو پوری ہو جائے گی جس کے بعد انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مردم شماری کروالی ہے تو اب نئی حلقہ بندیاں اور پھر انتخابات کروائے جائیں انتخابات کے بعد عوامی منڈیٹ سے بنائی جانے والی حکومت کم از کم پانچ سال کے لیے آنی چاہیے اور حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے شباز شریف نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت پوری ہو گئی ہے اور آئندہ انتخابات میں نواز شریف ہی مسلم لی قنون کے وزیر آزم کے امیدوار ہوں گے شباز شریف نے کہا کہ وزیر خزانہ ساری رات پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں پر کام کرتے رہے لیکن مجبوراً انہیں اضافہ کرنا پڑا کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل مارکٹ کے مطابق چلنا ہے اور آئیم ایف معاہدے کی یہ شرط ہے کہ سبسیڈی کے علاوہ پاکستان میں انٹرنیشنل پرائیسز کے مطابق فیول ایڈجسمنٹ کی جائے وزیر آزم نے کہا کہ موجودہ سپاس الار کے انتخاب پر فخر ہے نو مائی کو ریاست کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کے اکسانے پر بغاوت کی گئی جبکہ موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری حکومت نے کسی کو ناجائز چھٹکی بھی نہیں کاٹی جبکہ گزشتہ حکومت میں تمام سیاسی رہنماؤں کے خلاف چور اور ڈاکو کا بیانیاں بنایا گیا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر دن رات چلنے والی ویڈیوز کس نے نہیں دیکھی چیئرمن پی ٹی آئی کہتے رہے کہ میری گرفتاری پر کارکنوں نے ایسا کیا اور وہ اس کے ساتھ رہے انہوں نے کہا کہ اسی ہائیبرڈ نظام کو میں پاکستان کی ترقی کا زامن سمجھتا ہوں یعنی ایسا نظام جس میں سامنے شباز شریف کی طرح ایک مہرے کے طور پر وزیر آزم موجود ہوں لیکن نظام کو اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ہی چلا رہے ہوں وہ ایک بار پھر انتخابات کے بعد ایسا ہی نظام چاہتے ہیں اور ایسے نظام میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہترین وزیر آزم کے طور پر شباز شریف ہی سوٹ کرتے ہیں